بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد و صحت من رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل کوفتوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اکثر لوگ جب کوفتے بناتے ہیں تو ان سے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں میں آپ کو گھرانٹی دیتی ہوں کہ آپ میرے طریقے سے کوفتے بنائیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ میری اس ریسپی کو آخر تک دیکھئے گا اس کو بلکل بھی مس نہ کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک کلو کیمہ لیا ہے اور یہ ڈیڑھ عدد پیاز میں نے لیا ہے اور بارہ عدد ہری مرچیں لی ہیں آپ چاہیں تو مرچیں زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اب اس ڈیڑھ عدد پیاز کو میں گرینڈر میں ڈال کے باریک پیس لوں گی اس کو ہم نے بہت باریک پیسنا ہے تاکہ کوفتے نہ ٹوٹیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو باریک پیس لیا ہے اب اس کو اس طرح سے کیمے میں ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہم یہ ہری مرچیں اس میں پیسیں گے اس کو بھی بہت باریک پیسنا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ساتھ ہی کیمے میں ڈال دیں گے اور اب یہ حسبے ذائقہ میں نمک ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ لہسن کا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر دو چائے کے چمچ زیرا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایک چائے کا چمچ سابت لال کٹیوی مرچ ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر اب سارے مسالے ہم نے ڈال دیئے ہیں اب اس میں پیاز ہری مرچیں اور جتنے مسالے میں نے آپ کو بتائے ہیں سب اس میں ڈالے ہیں اور اب اس کو ہم اچھے طریقے سے ہاتھ سے مکس کریں گے آپ اس کو کسی چمچ وغیرہ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے کیونکہ پھر کیمے میں اچھے طریقے سے مسالے مکس نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ میں نے لیے ہیں تیرہ سے پندرہ عدد علو بخارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈارک براؤن ہے اور کچھ ہلکے کلر میں ہیں اب ہم کوفتے بنائیں گے کیمے کو اس طرح سے ہاتھ پہ رکھ کے اس میں ایک علو بخارہ رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کا کوفتہ بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دو تین دفعہ بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اس طرح سے پھر علو بخارہ رکھنا ہے کیمے کے اندر آپ کو علو بخارہ رکھنا ہے اور اس کا کوفتہ بنا لینا ہے آپ چاہیں تو بڑے کوفتے بنا لیں آپ چاہیں تو چھوٹے بنا لیں میں مختلف سائز میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو تیرہ عدد کوفتے بنا سکتے ہیں یا پندرہ عدد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں نے ڈارک کلر کا علو بخارہ لیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے ہر کوفتے میں اس طریقے سے علو بخارے کو بان کرنا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے آپ اگر اس میں علو بخارہ بان کر کے بنائیں گے کوفتے تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تیرہ عدد کوفتے بنا لیے ہیں اب اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹ گھنٹہ اس طرح سے پلاسٹک کے برطن میں ڈال کے اور مضبوطی سے اس کا ڈکن بند کر دینا ہے تاکہ کوفتے سوکے نہیں اور اس کو ڈیٹ گھنٹے کے لیے آپ فریج میں راکھ دیں اب میں پتیلے میں ڈیٹ کپ آئل کا ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں دو عدد پیاز لی تھی جس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے یہ بڑے سائز کی میں نے دو عدد پیاز لی تھی اب اس پیاز کو ہم براؤن کریں گے یہ تھوڑے سے براؤن ہو جائیں تو اس میں دو کھانے کے چمچ لیسن کے ڈالیں گے یہ اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ لیسن کے ڈال رہی ہوں اور اس میں تین سے چار عدد ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں تین عدد کٹے ہوئے ٹاماتر ڈالوں گی یہ میں نے بڑے سائز کے ٹاماتر لیے تھے اگر آپ کے پاس نارمل سائز کے ٹاماتر ہیں تو آپ چار بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھونیں گے آپ اس کو بھونتے وقت تھوڑا سا چولہ تیز رکھیں تاکہ ٹاماتروں کا ذرا پانی خوشک ہو جائے اب اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد میں نے چولہ بان کار دیا اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس کو مکسر کی مدد سے پیس رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی مکسر ہو آپ اس کے ساتھ اس کو پیس سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پیسنا ہے تاکہ یہ پیاز ٹاماتر اچھی طریقے سے پیس جائیں اس میں کیونکہ کوفتوں میں بڑے بڑے پیاز اور ٹاماتر بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس طرح سے اس کا یہ پیسٹ بن گیا ہے اب یہ پیسٹ بن چکا ہے اس کا اور اس میں میں ابھی مسائلے شامل کروں گی تو سب سے پہلے میں ایک چائی کی چمچ اس میں لال مرچ پاورڈر ڈال رہی ہوں ایک چائی کی چمچ کشمیری مرچ کی میں ڈال رہی ہوں اور ایک چائی کی چمچ حلدی میں ڈال رہی ہوں اور ایک چائی کی چمچ اب میں اس میں زیرے کی ڈال رہی ہوں سارے مسائلے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس میں آپ حضب زائی کا نمک بھی ملا لیں اس میں نمک کی ویڈیو نہیں آئی وہ کیمرہ بن ہونے کی وجہ سے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ حضب زائی کا نمک بھی ملا دیں اور یہ دو پیالی میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں کوفتے شامل کریں گے تو میں ابھی ایک ایک کر کے اس میں ایک ایک کوفتہ ڈالتی جاؤں گی جس وقت آپ اس میں کوفتے ڈال رہے ہوں اس وقت چولے کو آہستہ رکھیں کیونکہ اس کے چھینٹے اڑتے ہیں جب پیاز ٹاماٹر ثابت ہوتے ہیں تو اس وقت اس سے چھینٹے نہیں اڑتے لیکن جب آپ اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بری طرح سے چھینٹے پڑتے ہیں تو اس لئے آپ چولے کو آہستہ رکھئے گا بلکل جب آپ کوفتے ڈال رہے ہوں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر چھینٹے نہ پڑیں اور اس کو ساتھ ساتھ اس طرح سے ہلاتے جائیں تاکہ اس میں پتیلے میں جگہ پیدا ہو جب آپ اس طرح پتیلے کو ہلائیں گے تو اس میں اور کوفتے ڈالنے کی جگہ پیدا ہو جاتی ہے اب میں اس میں آدھا کپ آئل اور ڈال رہی ہوں یہ آئل میں نے اس لئے بچا کے رکھا تھا کہ جب ہم پیاز ٹاماٹر کا پیسٹ بناتے ہیں تو اس وقت اس میں آئل غائب ہو جاتا ہے تو اس لئے آدھا کپ میں نے بچا کے رکھا تھا تو ڈیٹھ کپ آئل میں نے پہلے ڈالا ہے اور آدھا کپ اور ڈال کے دو کپ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے ہلائیے گا اس میں چمچہ بلکل بھی آپ نے نہیں ہلانا کیونکہ اس وقت کوفتے کچھیں اگر آپ اس میں چمچہ ہلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اب میں نے اس میں ایک کپ پانی اور ڈال دیا ہے اس میں آپ نے چمچے کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا جب یہ پوری طرح پک جائیں تو پھر اس کو چھوٹی چمچ کے ذریعے تھوڑا سا اوپر نیچے کرتے جائیں تاکہ یہ کوفتے ہر طرف سے پک جائیں آپ نے بلکل اس طرح ہلانا ہے اب یہ دیکھیں چھوٹی چمچ کی مدد سے میں ان کو پلٹ رہی ہوں اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے ان کو پلٹتے جائیں تاکہ یہ ساری طرف سے پک جائیں جب یہ کوفتے اس طرح سے پک جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تقریبا 15-20 منٹ کے بعد ڈکن رکھنا ہے اب میں یہ ڈکن رکھ رہی ہوں اور چھولے کو میں نے آہستہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کوفتے بھی پک جائیں اور بیچ میں ایک دفعہ ہٹا کے آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا پلٹنا ہے چمچ کے ذریعے آپ نے بڑا چمچہ اس میں بلکل بھی نہیں مارنا یہ دیکھیں میں نے سب کوفتوں کو اس طرح سے پلٹ دیا ہے اور چھولا میں نے آہستہ رکھا ہوا ہے یہ جب پک جائیں تو اس طرح سے نظر آئیں گے آپ کو یہ آپ کوفتے پک چکے ہیں اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ آمچور پاورڈر ڈال رہی ہوں اگر گھر میں آپ کے پاس آمچور پاورڈر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایک ادت لیمو کا رس نکالیں اور وہ اس میں ڈال دیں جب یہ کوفتے پاک جاتے ہیں تو اس کا آئل اوپر آ جاتا ہے اگر آپ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں شوربہ زیادہ رکھیں اور اگر آپ نان چپاتی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اتنا شوربہ اس میں کافی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ پاک چکے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت آسان ریسپی بھی ہے اس کو ہر کوئی بڑے آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ایک کوفتہ بھی اس میں ٹوٹا نہیں ہے یہ بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے انڈوں کو اُبال کے رکھا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ پہلے سے ہی کچھ انڈے آپ اُبال لیں جتنی آپ کی مرضی ہے چار پانچ میں نے چار انڈے اُبال کے رکھے ہوئے تھے اب یہ انڈے کاٹ کے میں اس کے اوپر سجاوٹ کے لیے رکھوں گی یہ ٹو این ون ریسیپی ہے اس سے آپ کو انڈوں کے سالن کا مزہ بھی آئے گا جو ہم نرگسی کوفتے بناتے ہیں یہ اس کی نسبت بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح سے اُبال ہوئے انڈے رکھیں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نرگسی کوفتے کھائیں لیکن وہ بنا نہیں سکتے ان کے لیے بنانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اکثر نرگسی کوفتے لوگوں سے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے کوفتے بنا لیں اور اس کے ساتھ اس طرح اُبال ہوئے انڈے رکھتے ہیں تو اس کا مزہ بلکل نرگسی کوفتوں جیسا ہی آئے گا بلکہ آپ یوں سمجھے کہ یہ نرگسی کوفتے ہی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے اُبال ہوئے انڈے رکھے ہیں اور میں نے کوفتوں میں آلو بخارہ بھی بھرا ہوا ہے تو آپ جب اس کو توڑیں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزہ کا آئے گا آپ اس میں ضرور آلو بخارے کا استعمال کریں جس طرح کہ میں نے کوفتوں میں آلو بخارے بھن کر کے بنائے ہیں بلکل اسی طرح آپ بنائیں اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے اگر آپ کو براؤن کلر کے آلو بخارے ملتے ہیں یا تھوڑے ڈارک ملتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس دو قسم کے آلو بخارے تھے اس لئے میں نے دونوں قسم کی اس میں ڈال دیئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا اور آپ سب میرے بہن بھائیوں سے ریکوینسٹ ہیں کہ پلیز جب آپ مجھے کومنٹس کرتے ہیں تو اس وقت آپ ضرور لائک بھی کیا کریں کیونکہ بہت سے میرے بہن بھائی لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ